یا کوئی چھوٹی اپلپدی نہیں ہے میرے ساتھیوں بلکہ ایک تپسوی پردھان منطری کی دس سال کی یہ تپسیہ کا پریڈام ہے گریبوں کے لئے جندگی کھپانے کے سنکلپ کا یہ پریڈام ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بھارت کی گریبی پوری طرح سے دور کر دیں بھارت کے وقاف کو نئی گٹی دینے کے لئے پردھان منطری موڈی جی نے جو روڈ میں بنا رکھا ہے میں ہی سمجھتا ہوں ابھی سے چنا ہونے والے ہیں لیکن اگلے تر میں ہمارا ویخاص کا روڈ مائپ کیا ہوگا اس کا کھلاسہ یا دی ہوگا تو تیسرے تر میں جب موڈی جی کے نیتر تکی ترکار بنے گی تب اس کا کھلاسہ ہوگا آج موڈی کی گارنٹی سب سے اتھک ان کے کام آ رہی ہے جن کے پاس بینک کو گارنٹی دینے کے لئے کچھ نہیں تھا میں فرصے دورانا چاہوں گا آج موڈی کی گارنٹی سب سے ادھک ان کے کام آ رہی ہے جن کے پاس بینک کو گارنٹی دینے کے لئے کچھ نہیں تھا سال دوہجار چودہ تک بھی دیس میں کروڑوں لوگ ایسے تھے جن کا بینک میں کھاتا نہیں تھا اور آپ کو معلوم ہے پچاس کروڑ دریبوں کے دیس میں کھاتے کھل گئے ہیں آج بنا گارنٹی کے رہڑی پٹری والے لوگوں کو بینکوں سے لون ملنا ہے ان کی گارنٹی کس نے دی ہے ان کی گارنٹی دینے والا بھی کوئی چاہیے ان کی گارنٹی دینے والا یہ کہیں بھارت ماتا کا سفوت ہے جس کا نام ہے نرندر مودی جو آج آمارے بھارت کے پڑھانے ساچیوں کسانے کسانوں کے ہیت میں بھی کئی اُلے خنیے کارے ہو گئے ہیں کسان کی سب سے بڑی انپوٹ کاسٹ خاد ہوتی ہے میں بھی کسان پریوار سے آتا ہوں سب سے زیادہ انپوٹ کاسٹ خاد کی ہوتی ہے اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی دنیا میں آئیوریا کی ایک بوری تین ہجار روپے تک میں مل رہی ہے لیکن بھارت میں وہی بوری تین سو روپے میں مل رہی ہے سال دو ہجار شودہ میں کرسی بجٹ کھیتی باڑی کا بجٹ کے بل پچیس ہزار کروڑ ہوا کرتا تھا آج آپ کو جان کر خوشی ہوگی کرسی کا بجٹ بڑھ کر ایک لاکھ پچیس ہزار کروڑ روپے ہو گیا ہے دس ورسوں میں لگ بھار اٹھارہ لاکھ کروڑ روپے ایم ایس پی کے روپ میں دھان اور گہوں کے خرید کرنے کے لئے کسانوں کے ملے ہیں اور یہ دو ہجار شودہ سے پہلے کے دس سالوں کی تناہ میں دھائی گناہ ادھک ہماری سرکار نے ایم ایس پی دی ہے بھارت کے کسانوں کو پی ایم کسان سمان دی تھی کے تحت اب تک دو لاکھ اسی ہزار کروڑ روپے کسانوں کے مل چکے ہیں پردان منطری فصل بیما یوجنا کے تحت کسانوں نے میں سر سے آپ سبھی اپنے کار کرتا بہنوں بھائیوں کو بطلا ماشا ہوں گا فصل بیما یوجنا کے تحت کسانوں نے تیس کروڑ روپے پریمیم دیا ہے اس کے بدلے انہیں سرکار نے ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپے کا کلیم دیا ہے اور ساتھیوں آج بھارت کا اگرکلچر ایکسپورٹ شار لاکھ کروڑ روپے تک پہنچی ہے اور دیش میں پہلی بار پس پالکوں اور مچھواروں کو کسان کریڈٹ کارڈ کا آج لاب مل رہا ہے کسانوں کی ایک بہت بڑی سمجھے آپ جانتے ہیں ایک بھندارن کی ہوتی ہے اس کی سویدھا کے ابھاؤ کہ کارڈ ایک بہت بڑا سنکٹ پیدا ہوتا ہے اس سنکٹ کو دور کرنے کے لئے ہماری سرکار نے تئی پروہاوی قدم اٹھائے ہیں اور اس کے تحت پورے دیش میں کولڈ سٹورج کا ایک نیٹورک بھی تیار کی اس میں کیا جا رہا ہے ساتھیوں ہماری سرکار نے نمو ڈرون ڈیڈی یوجنا پرارم میں کیے نمو ڈرون ڈیڈی یوجنا پرارم میں کیے اس سے محلاؤں کہ سوہیتہ سوہیموں یعنی سیل سیلف گروپ کو ڈرون پائلٹ کی یہ ٹریننگ دی جارہی ہے اس میں انہیں ڈرون دیے جارہے ہیں بھاویش میں یہ نمو ڈرون ڈیڈی گرامیڑ ارث ویوس تھا اور کھیتی کسانی کی بہت بڑی طاقت ہماری یہ بہنیں بننے جارہی ہیں بہت بڑی طاقت بننے جارہی ہیں ساتھیوں یہاں تک کسانوں کا پرشن ہے کسانوں کے لئے ہماری سرکار نے جتنا کام کیا ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ اس دیش کا میں کرسی منتری بھی رشکا ہوں اس کے پہلے کسی بھی سرکار نے کسانوں کے لئے اتنا کام نہیں کیا پہلی بار کسانوں اور کھیت میں کام کرنے والے کارگاروں کو پینسن پہلی بار کسانوں اور کھیت میں کام کرنے والے کامگاروں کو پینسن دینے کا کام یعنی کسی بھارت ماتا کے سپوت نے کیا ہے تو اس بھارت ماتا کے سپوت کا نام مہتری نریندر موڈی اور میں کہہ سکتا ہوں جو ہماری باتشیت ہوتی ہے اس آدھار پر میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پدھان و انتری کے لئے کسان ان کے پریوار کے سرسل سے کم نہیں ہے میرے بہنوائیوں جو سمبیدن سلطہ ان کے اندر میں نے کسانوں کے پر دیکھی ہے کسانوں کی سمجھتے آؤ پر انہوں نے صدائی بہت ہی سہان اچھت سمارہان بھی دیا ہے اس کے لئے ہم سبھی ایک بات تالیاں بجا کر اپنے پرہان منتری موڈی جی کا ابنندن کریں ہمارے راستیت دیکش ہمارے راستیت دیکش نہیں آپ کے سامنے بتلایا کہ دہارہ تین سو ستر کی مانگ پہلا جب چناؤ انیس تک کیاون کا ہوا تھا تب سے جب بھارتی جنتن کے روپ میں کام کر رہے ہیں تب سے برابر دہارہ تین سو ستر کو سماپت کرنے کی بات ہم کرتے چلے آ رہے ہیں اپنے شناوی گھوشنا پتر میں ہم وادے بھی کرتے تھے لوگ یہ کہتے تھے دہارہ تین سو ستر کا وادہ تو برابر یہ ہے لوگ کرتے ہیں لیکن دہارہ تین سو ستر کبھی سماپت نہیں ہوگی آپ نے دیکھا جس سنسط کے دونوں صدنوں میں ہم کو استشت بہومت ملا تو ہمارے گرہ منتری امید بھائی نے وہ پرستاو پیس کیا ہمارے پران منتری مودی جی کے مارک درسل میں ان کے نترک میں دین دھارہ تین سو ستر کو ہم لوگ نے تار تار کر دیا دھارہ تین سو ستر سماپتا جمعو کاسمیر اور لدک کے پرتی جو لمبے سمیسے اتیاشار ہو رہا تھا جمعو کاسمیر اور لدک کے ساتھ جو لمبے سمیسے ظلم اور اتیاشار ہو رہا تھا بھیر بھا ہو رہا تھا اس کو میرے کا کرتا بہنوں بھائیوں ہم لوگوں نے ڈنکے کی جوٹ پر تماب کیا ہے اسی طرح بھارتی دند سنگیتہ انڈین پینل کورٹ تھا یعنی کیسے دند لوگوں کو ملے گا اس پرکار کے قانون بنے ہوئے تھے ہماری سوچ میں پاجیٹیوٹی دیکھئے جن لوگوں کے سوچ میں نیگٹیوٹی تھی انہوں نے انڈین پینل کورٹ بھارتی دند سنگیتہ اس کا نامن کلیشر کیا لیکن ہم لوگوں نے کہا بھارتی دند سنگیتہ نہیں بلکہ جو بھی یہی عدالت میں جاتا ہے عدالت کی دہلی پر کھڑا ہوتا ہے تو اسے نیائے ملنا چاہیے گلت کرتا ہے تو ڈند ملنا چاہیے اور یہ اچھا کرتا ہے تو ایک پرکار سے اس طرح سمان کیا جانا چاہیے اسی لئے دند سنگیتہ کو ہم لوگوں نے نیائے سنگیتہ کے روپ میں پریورتی کیا ہے اور اس کام کو بھی ہمارے گرہ منتری عمید بھائی نے یہ پرستک کیا تھا اور موڈی جی کے مار گرشن میں یہ بھی پاریچ ہوا ہے ساتھیوں لمبے سمیشش دیش میں ایک نئے سنسد بھون کی آوشکتہ محسوس کیا رہی تھے آپ سے بھی جانتے ہیں وہ بند کر تیار ہو گیا اور اسٹیٹ آب دہ آرٹ سنسد بھون کی بات کانگریس نے بھی کہی تھی بہت پہلے کہی تھی مگر ان کے اندر اچھا سکتی کا بھا ہوتا وہ اس کام کو نہیں کر پائے بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ جب وہ دھاٹن سماروہ تھا انہوں نے بائیکارٹ کیا اور ترک کیا دیا تھا وہ دھاٹن سماروہ کا بحثکار کیا اور نہ وہ ان کے پارٹی میں ہٹ میں تھا اور نہ ان کے لوکتنطر کے ہٹ میں تھا اور نہ ہی وہ دیش کے ہٹ میں تھا یہ کام انہوں نے کیا ہے اور اس کے لئے ترہ ترہ کے ترک دیتے تھے ہم نے کیوں اس کا بائیکارٹ کیا لیکن ساتھیوں لوکتنطر کا ایک نیا مندر تو ہمارے بلہان منتری نے بنایا ہے اس کا نرمان تو کیا ہی ہے وہی اجودھا میں بھگوان سری رام کے مندر کا نرمان کر کے انہوں نے بھارت میں سانسکرٹک پنر جاگران انہوں نے اجودھا میں بھب رام کے مندر کا نرمان کرا کر انہوں نے بھارت میں سانسکرٹک پنر جاگران کے ایک نئے ادھیائی کی شروعات کی ہے پانچ سو برسوں کی پرتکشاہ کے بعد بھگمان رام اپنے نو وگرہ میں اب اسطحپیت ہو گئے ہیں ساتھیوں پردھان منتری جی بائیس جنوری کو میں پردھان منتری جی کو سنگودت کر کے میں کہنا چاہتا ہوں پردھان منتری جی آپ نے بائیس جنوری کو آپ کے معدلوں سے جو کارے ہوا ہے وہ کوئی سامانے کار نہیں ہے وہ اتحاس میں عدتی ہے انپیرلل ہے اور یہ اس لیے عدتی ہے یہ اس لیے عدتی ہے کہ یہ اوسر پانچ سو برسوں کے بعد آیا ہے تو اس پر کیا آپ کا رائے بیچار ہے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور میرے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسٹائب جرور کر لیجئے گا